تین دسمبر انیس سو اکتر کو جنرل یاہیہ خان ایک اہم مشن پر جلدی میں ایوانِ صدر سے نکل رہے تھے۔ انہیں بھارت پر حملے کے لیے جانے والے پاکستانی تیاروں کی پرواز کا نظارہ کرنا تھا۔ ابھی ان کے جیپ ایوانِ صدر کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ایک بڑے گد نے ان کا راستہ روک لیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے جنرل حمید نے ہون بجایا۔ لیکن گد تس سے مس نہ ہوا۔ جنرل یاہیہ خود گاڑی سے اترے اور اپنی چھڑی سے اسے ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ پھر بھی نہ اڑا۔ ایوانِ صدر کے باغ کا ایک مالی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بڑی مشکل سے گد کو راستے سے ہٹایا۔ تب جنرل یاہیہ خان اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے پھر کیا ہوا۔ جنرل یاہیہ اور جنرل نیازی نے کیسے پاک بھارت اکتر کی جنگ لڑی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی سیریز اکتر میں ہوا کیا تھا کی؟ آج آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھیں۔ بھارت الزام لگاتا ہے کہ اکتر کی جنگ میں پاکستان نے پہلے گیارہ بھارتی ائر بیسیز پر حملہ کیا تھا۔ جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی۔ لیکن اکتر کی جنگ کا آغاز دراصل بھارت نے جون انیس سو اکتر سے ہی کر دیا تھا۔ پہلے اس نے توپ خانے سے مشرقی پاکستان کے مختلف علاقوں پر بمباری شروع کر دی۔ نومبر کے آخر تک بھارت نے مشرقی پاکستان کے تین ہزار مربع میل علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ انیس نومبر کو جہسور سیکٹر میں ایک شدید جھڑپ ہوئی۔ اور اکیس نومبر کو اس جگہ دوبارہ لڑائی میں دو پاکستانی تیارے بھی تباہ ہو گئے۔ ستائیس نومبر کو جنرل نیازی اگلے مورچوں کا دورہ کر رہے تھے تو وہ ایک جگہ رکھ کر چکن تکہ کھانے لگے۔ یہاں صحافیوں نے ان سے پوچھا آپ کے خیال میں بھرپور جنگ کب ہو گی؟ جنرل نیازی نے چکن تکے کی پلیٹ سے سر اٹھا کر کہا میرے لیے تو بھرپور جنگ پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ بھارتی پیش قدمی کی وجہ سے جنرل یحیہ نے مغربی پاکستان کی طرف سے بھی بھارت کے خلاف محاذ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں پاک فوج کا ڈیفنس ڈاکٹرائن یہی تھا کہ اگر بھارت مشرقی پاکستان پر حملہ کرے گا تو پاکستان مغربی محاذ پر اسے بھرپور جواب دے گا۔ تین دسمبر کو ڈی ڈے یعنی حملے کا دن تھا، فیصلے کا دن۔ اور اس روز جنرل یحیہ خود پاکستانی لڑاکہ تیاروں کی پرواز دیکھنے پہنچے۔ تین دسمبر انیس سو اکاتر کو ساڑھے چار بجے صدر جنرل یحیہ خان نے ریڈیو پر بھارت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ جنرل یحیہ کی تقریر سننے والے پاکستانی پائلٹس پر ایک جوش تاری ہو گیا۔ ائر بیسیز پر اللہ اکبر کے نارے بلند ہوئے اور لڑاکہ تیارے گرجتے ہوئے فضاء کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ پاک فضائیہ نے امرت سر، پتھان کوٹ، جودپور، امبالا اور آگرہ سمیت گیارہ بھارتی ائر بیسیز کو نشانہ بنایا۔ لیکن پاک فضائیہ کے اس حملے میں فرید کوٹ میں صرف ایک بھارتی تیارہ تباہ ہوا اور کچھ بھارتی ائر بیسیز کے رنویز چند گھنٹوں کے لیے بیکار ہو گئے۔ بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندی کو شاید اسی موقع کا انتظار تھا۔ انہوں نے پاکستان کو حملہ آور قرار دیتے ہوئے کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں اس وقت پاک آرمی کی کل تعداد تقریباً پینتالیس ہزار، فورٹی فائیو تھوزنڈ تک تھی۔ جس کی مدد کے لیے تہتر ہزار سیونٹی تھوزنڈ رضاکاروں کو بھی تیار کیا گیا تھا۔ ان میں جماعت اسلامی کے رضاکاروں پر مشتمل البدر اور دینی مدارس کے طلبہ پر مشتمل الشمس فورس بھی شامل تھیں۔ ان رضاکاروں کو صرف دو ہفتوں کی جنگی تربیت دی گئی تھی اور ان کے پاس بھی زیادہ تر پرانی رائفلز ہی تھیں۔ جن کے ساتھ بھارت کی ٹرین فوج کا مقابلہ ناممکن تھا۔ اصل جنگ ریگلر پینٹالیس ہزار فوجیوں ہی کو لڑنا تھی۔ جبکہ اس فورس کے مقابلے میں بھارت کے پاس ریگلر آرمی، بارڈر سکیورٹی فورسز اور ایک لاکھ مکتی باہنی کو ملا کر اڑھائی سے تین لاکھ کی فورس موجود تھی۔ ہتھیاروں میں بھی بھارت کو برتری حاصل تھی۔ پاکستانی ٹینکس رات کے وقت لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جبکہ بھارتی ٹینکوں میں نائٹ ویجن آلات نصب تھے۔ پاکستان کے چودہ پرانے سیبر لڑاکہ تیاروں کے مقابلے میں بھارت کے پاس سپر سونک نک ٹونٹی ون سمیت تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد جدید تیارے تھے۔ اسی طرح پاک بحریہ کے پاس مشرقی پاکستان میں صرف چار بڑی بوٹس تھیں جو انڈین نیوی کے ائرکرافٹ کیریئر، ویکرانت اور جدید فرینگٹس کے مقابلے میں بلکل بیکار تھیں۔ اس کے علاوہ بھارت کو مشرقی پاکستان کی بنگالی آبادی کے بڑے حصے کا تعاون بھی حاصل تھا۔ تو اب پاکستانی فورسز مغربی پاکستان سے تقریباً سولہ سو کلومیٹر دور تین اطراف سے دشمن کے مکمل گھیرے میں تھیں۔ اب انہیں بھارت کی پوری جنگی مشینری اور بنگالی مکتبانی کا مقابلہ کرنا تھا اور وہ بھی ائر فورس اور نیوی کے بغیر۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھارت نے حملہ شروع کیا تو تباہی مچ گئی۔ انڈین ائر فورس کی شدید بمباری سے پاک بحریہ صرف چوبیس گھنٹوں میں بیکار ہو گئی۔ چھے دسمبر کی صبح بھارتی لڑاکہ تیاروں نے ڈھاکہ ائرپورٹ کا رنوے تباہ کر کے پاک فضائیہ کو بھی بیکار کر دیا۔ لیکن بیکار ہونے سے پہلے پہلے پاک فضائیہ نے دشمن کو بہت ٹف ٹائم دیا۔ ڈاغ فائٹس میں پاک فضائیہ کے صرف دو تیارے تباہ ہوئے تھے جبکہ بھارت کے تیرہ تیارے، تھرٹین تیارے تباہ ہوئے تھے۔ زمینی بحاظ پر بھارتی فوج کو کئی کامیابیاں مکتی باہنی کی مدد سے ملیں۔ مکتی باہنی کے لوگ چونکہ مشرقی پاکستان کے چپے چپے سے واقف تھے اس لیے ان کی مدد سے بھارتی فوج نے ہر جگہ پاک فوج کو گھیرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے بھارت نے جیسور پر قبضہ کیا اور پھر آگے بھڑنا شروع کیا۔ بھارتی فوجی جن علاقوں پر قبضہ کرتے جاتے تھے وہاں سویلینز کو بھی ٹورچر کرتے تھے جن میں سے ایک واقعے کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی فوجی مسلسل پیچھے ہٹ رہے تھے۔ لیکن کئی پاکستانی سولجرز ایسے تھے جنہوں نے پیچھے ہٹنے کے بجائے جان قربان کرنے کو اولیت دی۔ ان میں سے ایک پاکستانی حوالدار حکمداد بھی تھے۔ انہوں نے بھوگرا میں تنہ تنہا کئی بھارتی حملے پسپا کیے اور دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے مورچے ہی میں شہید ہو گئے۔ مشرقی پاکستان کے بارے میں ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستانی کمانڈرز کا خیال تھا کہ یہاں ٹینک نہیں آسکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے میں دریا تھے، کچھ علاقے دلدلی تھے یا پھر وہاں گھنا جنگل تھا۔ چنانچہ جب بھارت نے مشرقی پاکستان میں بڑے پیمانے پر ٹینک داخل کرنا شروع کیے تو پاکستانی کمانڈرز کو فوری طور پر یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کوہلی کے قریب چرائی کے مقام پر پیش آیا۔ ایک پلاٹون کمانڈر نے اپنے افسر کو وائرلس پر بتایا دشمن کے ٹینک آگے بڑھ رہے ہیں۔ افسر نے کہا بے وقوف یہاں ٹینک کہاں سے آگئے، تم نے شام کے وقت بھینسیں دیکھ لی ہوں گی۔ پلاٹون کمانڈر نے کہا جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ان بھینسوں پر توپیں بھی فٹ ہیں اور یہ توپیں ہمارے مورچے تباہ کر رہی ہیں۔ اسی مقام کے نزدیک میجر محمد اکرم نے ایک کمپنی کے ساتھ بھارتی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیکن آٹھ دسمبر کو وہ توپ کا گولہ لگنے سے شہید ہو گئے۔ انہیں شہادت کے بعد ان کی بہادری پر نشانِ حیدر سے نوازا گئے۔ یہ قربانیاں اور جنگ ابھی جاری تھی لیکن جنرل نیازی ہار مان چکے تھے۔ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے لیکن کیوں؟ بقاعدہ جنگ شروع ہونے کے پانچویں روز یعنی سات دسمبر تک پاک فوج کو مشرقی پاکستان کے زیادہ تر سیکٹرز میں شکست ہو چکی تھی۔ ان حالات میں سات دسمبر کی شام مشرقی پاکستان کے گورنر اے ایم مالک نے جنرل نیازی سے ملاقات کر کے انہیں تسلیح دینے کی کوشش کی تو جنرل نیازی بے اختیار رونے لگے۔ جنرل نیازی کے رونے سے گورنر سمجھ گئے کہ صورتحال بے قابو ہو چکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جنگ بندی کے لیے صدر جنرل یحیٰ خان کو پیغام پر پیغام بھیجنا شروع کیے لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ادھر جنرل نیازی نے بھی خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ایک روز صدیق سالک ان کے کمرے میں گئے تو جنرل نیازی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا سالک شکر کرو تمہا جرنیل نہیں ہو۔ ان کا چڑچڑا پن اس حد تک بھڑ گیا تھا کہ ایک بار جب بی بی سی نے یہ خبر نشر کی کہ جنرل نیازی اپنی فوج کو چھوڑ کر مغربی پاکستان بھاگ گئے ہیں تو جنرل نیازی غصے میں آگئے۔ وہ ڈھاکہ کے انٹر کانٹینینٹل ہوتل جا کر بی بی سی کے نمائندے کو ڈھونڈتے رہے اور لوگوں سے کہتے رہے کہ میں ابھی یہی ہوں میں اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ بعد میں انہوں نے بی بی سی کے نمائندے سے ملاقات کی اور یہ کہا۔ وہ ان دنوں ایسی باتیں کرتے تھے جن کا مطلب یہ تھا کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے۔ اس دن جنرل نیازی میڈیا کے سامنے کہہ رہے تھے کہ وہ سرانڈر نہیں کریں گے۔ ادھر اقوام متحدہ میں ظلفکار علی بھٹو جو اس وقت پاکستان کے نائب وزیراعظم تھے وہ بھی جنگ جاری رکھنے کی باتیں ہی کر رہے تھے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود پاکستان کو صرف مشرقی محاذ پر ہی نہیں بلکہ مغربی محاذ پر بھی شکست ہی ہو رہی تھی۔ انڈیا نیوی نے پاکستان کی بندرگاہ کو گھیر لیا تھا۔ زمینی محاذ پر بھی بھارت جیت رہا تھا بلکہ مغربی پاکستان کے کئی علاقوں پر قابض بھی ہو چکا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں تو فرسٹ کورک کے سربراہ لیفٹنڈ جنرل ارشاد احمد خان کے خلاف کاروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ کیونکہ انہوں نے سیالکورٹ کے قریب تحصیل شکرگڑ کے علاقے میں پانچ سو دیہات بغیر کسی لڑائی کے دشمن کے حوالے کر دیئے تھے۔ صدر جنرل یاہیہ بھی مشرقی پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں مشرقی پاکستان کے لیے اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ ان حالات میں امریکہ اور چین جیسے اتحادی بھی اپنی اپنی مجبوریوں کا شکار تھے اور وہ پاکستان کی مدد کے لیے نہیں آئے تھے۔ حالانکہ اس دوران بھارتی فوج کے دستے ڈھاکہ شہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اب انہیں ڈھاکہ کے قریب ترین تین بڑے دریاؤں، جمنا، نیگنا اور برہما پتر پر آرزی پل بنانا تھے۔ ایک ہفتے میں وہ یہ کام کر کے ڈھاکہ پر قبضہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ ڈھاکہ میں پاکستان کی ریگولر فوج موجود نہیں تھی، وہ دوسرے محاذوں پر بکھری ہوئی تھی۔ جنرل نیازی کے حکم پر جنرل جمشید نے افراتفری میں تقریباً ساڑھے پانچ ہزار رضاکاروں کی ایک فورس تیار کی۔ لیکن یہ فورس بھارتی ریگولر آرمی کے مقابلے میں بہت کمزور تھی۔ مقابلہ بیکار تھا۔ اس دوران چودہ دسمبر کو جنرل نیازی کو جنرل یاہیہ خان کا ایک ٹیلیگرام ملا جس نے صورتحال بدل دی۔ اس ٹیلیگرام میں جنرل یاہیہ نے جنرل نیازی سے کہا تھا کہ اب آپ ایسے مرحلے میں ہیں جہاں نہ مزید مزاہمت ممکن ہے اور نہ اس مزاہمت سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس سے مزید جان و مال کا نقصان ہوگا۔ آپ کو ان حالات میں مسلح افواج، مغربی پاکستان کے رہنے والوں اور دوسرے وفادار لوگوں کی سلامتی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جنرل نیازی نے یہ پیغام ملتے ہی ڈھاکہ میں موجود امریکی کونسل جنرل کے ذریعے بھارتی آرمی چیف جنرل مانک شاہ کو جنگ بندی کی پیشکش کا مسوودہ بھیج دیا۔ اس مسوودے میں جنگ بندی کے لیے فوجیوں اور عام شہریوں کے تحفظ کی شرط رکھی گئی تھی۔ جب یہ مسوودہ جنرل مانک شاہ کو ملا تو وہ جنگ بندی پر تیار تو ہو گئے لیکن ایک شرط رکھی کہ پہلے پاک فوج سرندر کرے۔ مانک شاہ کا یہ پیغام جنرل نیازی کو پلا۔ یہ ایک غیر معمولی پیغام تھا اور اتنا بڑا فیصلہ وہ تنہا نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے راولپنڈی سے جواب مانگا۔ پندرہ دسمبر کی شام کو راولپنڈی سے جواب تو آ گیا لیکن اس میں نہ تو کھل کر سرندر کرنے کی بات کہی گئی تھی اور نہ ہی جنگ بندی سے روکا گیا تھا۔ جواب میں لکھا تھا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ان شرائط پر یعنی فوجیوں اور عام شہریوں کے تحفظ کی شرائط پر جنگ بندی کر لیں لیکن یہ جنگ بندی صرف مقامی کمانڈروں کے بندوبست جیسی ہوگی۔ اگر یہ سمجھوتا پاکستان کی طرف سے بین القوامی سطح پر جاری امن کوششوں کے خلاف ہوا تو اسے تل ادم یعنی نالن وائٹ سمجھا جائے گا۔ راولپنڈی سے ملنے والے جواب میں یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ جنرل مانک شاہ کی ہتھیار ڈالنے والی شرط کا کیا جواب دیا جائے۔ بہرحال جنرل نیازی کو جیسے ہی یہ پیغام ملا انہوں نے جنگ بندی کے حکامات جاری کرنا شروع کر لیا۔ جنرل نیازی کو بہرحال یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ چاہتے تو آرمی انوییشن کے کسی ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر برما افرار ہو سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے تین ہیلیکاپٹروں میں فوجیوں کے اٹھائیس خاندانوں کو برما بھیجا مگر خود نہیں گئے۔ سولہ دسمبر کی صبح بھارتی فوج کے ایک سو ایک کمیونکیشن زون کا ایک چھوٹا سا دستہ میرپور پل کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں بھارتی میجر جنرل ناکرا نے جنرل نیازی کو خط لکھا۔ انہوں نے لکھا پیارے عبداللہ میں میرپور پل پر ہوں اپنا نمائندہ بھیج دو۔ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو صبح نو بجے یہ خط ملا۔ اس وقت جنرل فرمان اور ریر ایڈمیرل شریف بھی ان کے پاس تھے۔ جب جنرل نیازی نے یہ خط دیکھ لیا تو جنرل فرمان نے ان سے پوچھا کہ کیا کچھ ریزرو فوج باقی ہے۔ جنرل نیازی خاموش رہے۔ ریر ایڈمیرل شریف نے پنجابی میں پوچھا کوجپلے ہیں۔ جنرل نیازی نے ڈھاکا کے محافظ جنرل جمشید کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب جنرل فرمان اور ایڈمیرل شریف نے ایک زبان ہو کر کہا اگر یہ کیفیت ہے تو جاؤ اور جو وہ یعنی بھارتی جنرل ناغرا کہتا ہے کرو۔ یوں میجے جنرل ناغرا کو فاتحانہ انداز میں ڈھاکا میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل نیازی نے جنگ کے بعد حمود الرحمان کمیشن کو جو بیان دیا اس میں انہوں نے ایک مختلف کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ڈھاکا میں چھبیس ہزار چار سو فوجی موجود تھے اور وہ چاہتے تو بھارتی فوج کو دو ہفتوں تک مزید روک سکتے تھے۔ اگر جنرل نیازی کا یہ بیان درست ہے اور ساڑھے پانچ ہزار کمزور فورس والی کہانی غلط ہے تو پھر سرنڈر کا سارا الزام جنرل نیازی کے اپنے سر پر آ جاتا ہے۔ بہرحال میجر جنرل ناغرہ کے ڈھاکا پہنچنے کے کچھ ہی وقت بعد بھارتی اسٹرن کمانڈ کے سربراہ لیفنن جنرل جگجیت سنگھ اروڑا بھی ڈھاکا پہنچ گئے۔ جنرل نیازی نے جنرل اروڑا کو سیلیوٹ کیا اور ان سے ہاتھ ملایا۔ پھر وہاں سے یہ دونوں جنرل رمنا ریس کورس گراؤن ڈھاکا پہنچے جہاں جنرل نیازی نے سرنڈر کی دستاویز پر دستخط کر دیئے۔ اور جنگ بندی ہو گئی۔ انہوں نے اپنا ریوالور بھی جنرل اروڑا کو پیش کر دیا جو آج بھی بھارتی میوزیم میں محفوظ ہے۔ لیکن باقی پاکستانی فوجیوں کو مکتبانی کی انتقامی کاروائیوں سے بچانے کے لیے انیس دسمبر تک ان کے ہتھیار ان کے پاس رکھنے کی بھارتی فوج نے اجازت دے دی۔ یہ ہتھیار بعد میں بہرحال ان سے واپس لے لیے گئے تھے۔ حمودی رحمان کنیشن ریپورڈ میں لکھا ہے کہ اگر جنرل نیازی اپنی جان دے دیتے تو وہ تاریخ میں عمر ہو جاتے اور آنے والی نسلوں میں ایک عظیم ہیرو اور شہید کی حیثیت سے یاد رکھے جاتے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ شروعی میں اپنے دفاعی کلوں کو کھونے کے بعد ہمتھار بیٹھے تھے۔ مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے والوں کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ سب پاکستانی فوج کے جوان تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جب جنگ شروع ہوئی تو مشرقی پاکستان میں صرف پینتالیس ہزار پاکستانی فوجی تھے۔ باقی لوگ سیول آرمڈ فورسز، پولیس والے اور سرکاری ملازمین یعنی سویلینز تھے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پاکستان کی ریگولر اور رزاکاری آورنٹیر فورسز کی کل تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار کے قریب تھی۔ تو ان میں نوے ہزار تو گرفتار ہوئے۔ اب باقی تقریباً اٹھائیس ہزار افراد کے متعلق یہ واضح نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے جان سے گئے اور کتنے مقامی آبادی میں گھل مل کر گرفتاری یا ہلاکت سے بچ گئے۔ یہ تو تاریخ کا ایک سچ ہے کہ پاک فوج کو 71 کی جنگ میں شکست ہوئی تھی۔ مگر ایسے حالات میں جن میں فتح ناممکن تھی۔ بنگالی نجاد امریکن مصنفہ شرمیلہ بوس لکھتی ہے کہ پاک فوج نے مشرقی پاکستان کے اندر ناممکن حالات میں بھی حیران کن حد تک شاندار کارکردگی دکھائی تھی۔ مشرقی پاکستان پر بھارتی قبضہ ہوتے ہی مکتی باہنی نے غیر بنگالیوں اور پاک فوج سے تعاون کرنے والے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ دہاتے لوگوں کو حجوم کے سامنے سنگینیں گھوپ کر قتل کر دیا جاتا۔ ادھر مشرقی پاکستان میں کابز بھارتی فوج نے بھی کھل کر لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ جنگی سازو سامان کے علاوہ خوراک، بنگالی فیکٹریوں کی ساری مشینری اور گھروں کا بہت سا قیمتی سامان بھی لوٹ کر بھارت بھیج دیا گیا۔ ادھر مشرقی پاکستان میں پاک فوج کے ہتھیار ڈالنے کے بعد جنرل یاہیہ کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ بیس دسمبر انیس سو اکتر کو جنرل یاہیہ خان کی جگہ زلفکار علی بھٹوس صدر پاکستان اور چیف ماشاءاللہ انیونسٹیٹر بن گئی۔ ستائیس دسمبر انیس سو اکتر کو راولپنڈی چکلالا ائرپورٹ کے قریب ایک بنگلے کے باہر گاڑیوں کا ایک کافلہ آ کر دکا۔ صدر پاکستان زلفکار علی بھٹو ایک گاڑی سے اترے اور بنگلے میں داخل ہو گئے۔ بنگلے کے کمرے میں شیخ مجیبو رحمان موجود تھے جنہیں جیل سے یہاں منتقل کیا گیا تھا۔ بھٹو نے شیخ مجیبو رحمان سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ اب میں پاکستان کا صدر ہوں۔ شیخ مجیبو رحمان نے بھٹو کا مزاک اڑاتے ہوئے تنزن کہا ستر کے الیکشن کے مطابق یہ حق تو میرا تھا۔ تو آپ کیسے صدر بن گئے۔ بھٹو اس بات کو ٹال گئے اور انہوں نے شیخ مجیبو رحمان سے کہا کہ وہ بنگلہ دیش کو جو کہ اب ظاہر ہے ایک آزاد ملک بننے جا رہا تھا اس کو پاکستان کے ساتھ ایک ڈھیلی ڈھالی یا کمزور کنفیڈریشن میں رکھنا پسند کریں گے۔ شیخ مجیبو رحمان نے بھٹو کی اس تجویز کے جواب میں انہیں انتظار کرنے کے لیے کہا۔ ساتھ جنوری کو بھٹو دوبارہ شیخ مجیبو رحمان سے ملنے آئے اور کنفیڈریشن والی بات کو دہرائے۔ شیخ مجیب نے پھر انہیں انتظار کے لیے کہا۔ آٹھ جنوری کے صبح صدر بھٹو نے شیخ مجیب کو چکلالا ائر بیس سے خداحافظ کہا اور شیخ مجیبو رحمان لندن کی طرف پرواز کر گئے۔ جہاں سے انہیں ڈھاکا جانا تھا۔ شیخ مجیب راولپنڈی سے لندن اور لندن سے دہلی پہنچے۔ جہاں بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندی نے انہیں اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ اسی روز شیخ مجیبو رحمان دھاکا پہنچے اور رمنا ریس کورس گراؤنڈ میں اعلان کیا کہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہ سکتا۔ ان کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ یہ تعلق اب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا ہے اب تم امن سے رہو اور ہمیں بھی امن سے رہنے دو۔ انیس سو بہتر میں جب موسمِ گرمہ اپنے روج پر تھا تو پاکستان کے صدر ظلفکار علی بھٹو بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندی سے ملنے شملہ پہنچے۔ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ پینسٹھ کی جنگ کے بعد تاشکن معاہدے کے دوران بھارت نے مذاکرات کی میز پر جنگ جیت لی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر شملہ میں بھٹو نے تاریخ بدل دی جسے موجودہ بھارتی وزیراعظم نیرندر مودی بھی مانتے ہیں۔ پاکستان کا ایک بڑا حصہ ہمارے قبجے میں آیا تھا۔ نمبے ہزار پاک سائنیک ہمارے قبجے میں تھے تھا۔ لیکن اس کے بدلے میں ہم نے شملہ میں جا کر کے کیا کیا؟ سرکار نے ٹیبل پر سب گواں دیا جو جوان جیت کر کے لائے تھے۔ تو یہ ایک تصویر جو اکتر کی جنگ میں پاکستان کی شکست اور دونوں ملکوں میں نفرت اور دشمنی کی ایک نشانی ہے تو یہ دوسری تصویر اس بات کی حلامت ہے کہ مذاکرات کی میز پر شکست کا داغ دھویا جا سکتا ہے۔ ہمسائیوں کے ساتھ امن سے رہا جا سکتا ہے۔ دوستو اس سیریز آپ نے دیکھی آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے قیام سے اب تک کن حالات سے گزرا تو اس پلیلسٹ پر کلک کیجئے۔ یہاں جانئے تاریخ کی نامور شخصیات اور موجودہ لوگوں کی بائیوگرافیز اور یہاں دیکھئے کل کائنات سے۔